لا الہ الا اللہ حق خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص ازلد نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا کرین مسلحت نہیں لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے چنانچہ مجبورا جب وزیر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں فیل فوری امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دینا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلان نے خلیفہ کو اس درجے متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے خڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مود بانا آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل باقے نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ برندام ہو کر مکمل تین شب و روز بے ہوش رہا لیکن بعض لوایت میں ہیں کہ تین نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی تاری رہی بارحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ازدہا تھا جو اپنے جبدوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تُو نے ذرا سی بھی گستاکی کی تو تجھ کو چبوترے سمید نگل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی موسیقی